بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں دشمن کے درمیان غار میں موجود ہوں غار پر میزائلوں کی بارش کر دو اور اگر میں شہید ہو گیا تو سمجھ لینا کہ مشن کامیاب ہو گیا دوستو یوتو پاکستان کار سپاہی اور آفیسر ارض پاکستان پر مر مٹنے کو تیار ہے لیکن یہ پاکستان کے ایک ایسے گمنام سپاہی کی داستان ہے جس نے اپنی جان کی قیمت پر آزاروں خوفناک دشمنوں کو جہنم رسید کروا دیا دوستو پاک فوج کو دشمن کے خلاف آپریشن میں سخت مضاہمت کا سامنا تھا دشمن ایک ایسے ٹھکانے پر قابل تھا جسے تباہ کیے بغیر کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا پاک فوج کو ایک ایسے سرفروش کی ضرورت تھی جو دشمن کے ٹھکانوں پر جا پہنچے اور شہادت سے پہلے دشمن کی تمام تر معلومات پاک فوج کو دے سکے پھر ایک گمنام سپاہی آپریشن ضرب عظم کے دوران سنگلاخ پہاڑوں میں چھپے دشمن کی صفوں میں گس گیا وزیرستان میں پرخطر پہاڑیوں جیسے دشمن نے اپنا مسکن بنا ہوا تھا اور جہاں تک پہنچنا اور زمینی آپریشن کرنا ممکن نہ تھا کیونکہ دشمن ایسی جگہ پر موجود تھا جو انچائی پر تھی اور ان کا فائر سیدھا فورسز کو سامنے سے ہٹ کرتا لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بلکل صحیح لوکیشن جہاں ان کا اصلہ اور بارود موجود تھا اور ان کی طاقت کا اصل مرکز تھا اس کے بارے میں جاننا بھی انتہائی ضروری تھا کہ آخر یہ موجود کہاں ہے کیونکہ ان کا ٹھکانہ ایک نہیں تھا اور غاریں بھی کافی طویل تھی ایک چھوٹی سی چوب دشمن کو خبردار کر سکتی تھی اور دوسرا اس کا جواب بہت زیادہ نقصان دا ہو سکتا تھا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دو اہم ترین افراد کے درمیان ملاقات ہوئی کہ ہمیں سامنے سے مضاہمت کا سامنا ہے لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ سامنے موجود دشمن سے تو نپٹ لیا جائے گا لیکن ان کی طاقت کا جو مرکز ہے اسے تلاش ہی کرنا سب سے اہم مقصد ہے یہ خفیہ مشن ایک آفیسر کو سونپا گیا جس نے دشمن کی صفوں میں گس کر وہ تمام ٹھکانیں جو پاک فوج کے دشمنوں کی طاقت بنے ہوئی تھے ان کی معلومات پاک فوج کو فرام کرنا تھی تھوڑی سی بھی غفلت پر ایک عذیتناک موت کا اور ناقابل تلافی نقصان کا پیش خیمہ تھا اس آفیسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے کمال ذہنت اور بہادری سے نوازا ہوا تھا میٹنگ ختم ہوتی ہی وہ آفیسر وہاں سے نکل گئے اور وہ گمنام سپاہی کس کے ساتھ اور کس طرف نکلا کسی کو معلوم نہیں ہوا سوائے اس ایک شخص کے جس کے ساتھ اس کی میٹنگ ہو رہی تھی دشمن کو چکمہ دینے کے لیے کچھ عرصہ ان پہاڑوں پر آپریشن روک دیا گیا دشمن یہ سمجھا کہ شاید پاک فوج اس جگہ تک پہنچنے میں ناکام ہو چکی ہے اور اس بات پر بھی انہیں غرور اور یقین تھا کہ ان کا ٹھکانہ ایک ایسے مقام پر موجود ہے جہاں بنا نشاندائی کیے حملہ کرنا ممکن نہ تھا پھر تقریباً ایک ماہ بعد دشمن میں ایک نیا شخص شامل ہوا جس نے اپنی کمال ذیانت سے دشمن میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی کچھ ہفتوں کے بعد اس شخص کی مہارت اور ذیانت کی خبریں خارجیوں کی مرکزی قیادت تک پہنچیں کہ کیسے ایک انتہائی ذہین شخص نے ان کے بکھرے ٹولے کو سمیٹا ہے انہیں تربیت دی ہے اور ان کے ٹھکانوں کو مضبوط بنانے میں مدد کی ہے یہاں تک کہ اسے اس ٹھکانے پر موجود دشمن کے آلہ عدد دران تک بالآخر رسائی مل گئی اس دوران اسے سارے ٹھکانے کی معلومات دی گئی اس سے مشورہ لیا گیا کہ آگے کس طرح کام کرنا ہے اور پاک فوج سے کس طرح بچنا ہے اس کی پیشاورانہ صلاحیتوں سے تمام دشمن کمانڈر اس کے دیوانے ہو چکے تھے اور اس پر اندے اعتماد کے سبب تمام راز اس پر کھول دیے گئے تمام اسلحہ ڈپو اور غاروں میں موجود ٹھکانے اسے دکھا دیے گئے خارجیوں میں ہونے والے اجلاسوں میں اسے اہم ذمہ داری سونپی جاتی اور اس کی بات کو انتہائی اہم سمجھا جاتا اس دوران وہ گمنام سپاہی پاک فوج کے عہد دران سے بھی رابطے میں رہا اور کچھ دیر نظروں سے اوجل ہو کر ہر چند دن بعد تمام خبروں سے اگاہ کرتا رہا اس دوران وہ گمنام سپاہی پاک فوج کو کسی بھی حملے سے روکتا رہا وہ شاید کچھ بڑا کرنے کی سوچ میں تھا تقریباً دس دن بعد اس آفیسر نے اپنے آلہ آفیسر کو ایک پیغام بھیجا کہ کل مرکزی مقام پر خارجی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں جن میں افغانستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور پاکستان میں حملوں کے حوالے ایک نئی لہر شروع کرنے کے حوالے سے اکمت عملی ترطیب دی جا رہی ہے ٹائم اور کارڈینٹس دے دیے گئے اس کے بعد کل بات کرنے کا کہہ کر مزید کچھ کہے بغیر رابطہ منقطع کر دیا گیا یہاں پاک فوج نے ائر فورس کے افسران سے ایک میٹنگ کر کے انہیں معلومات فرام کر کے الٹ رہنے کا حکم دے دیا دوسرے دن ٹھیک دو بج کر بائیس منٹ پر رابطہ کیا گیا کہ صرف پندرہ منٹ ہیں آپ اس دوران حملہ کر سکتے ہیں میں اندر میٹنگ میں جا رہا ہوں زیادہ بات نہیں کر سکتا میری غیر موجودگی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا غار طویل ہے میرے لئے نکلنا ممکن نہیں یہ جان اس وطن کے کام آ جائے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے آپ بسم اللہ کریں ورنہ ایسا موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا میں جا رہا ہوں اللہ اکبر پاکستان زندہ بات اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہا سنا جاتا رابطہ منقطع کر دیا گیا وہاں ائر فورس کو حملے کا الٹ جاری کر دیا گیا پاکستان کی شاہین ٹھکانے کی جانب روانہ ہو گئے دوسری جانب پاکستان کا عظیم بیٹا پاکستان کا فخر ہمارا گمنام ہیرو اپنی جان دینے کے انتظار میں اپنی جگہ بیٹھا دشمنوں کی عبرتناک موت اور اپنی شہدت کا منتظر تھا کہ چند منٹ بعد ہی تیاروں کی گھن گرج سنائی دینے لگی اس سے پہلے کہ دشمن سنبھلتا دشمن کا ٹھکانہ چند ہی لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بن گیا اسلا اور باروت کے ڈپو میں لگی آگ نے سارے ٹھکانے کو ملیا میٹ کر دیا اسرہ پاکستان کے عظیم بیٹے نے اپنی جان کے بدلے میں وطن کی حفاظت اور وطن کے دشمنوں کی موت کا سودہ کر لیا دوستو یہ تو صرف ایک بیٹا تھا ایسے کئی بیٹے اپنے وطن کے لیے جانیں قربان کر چکے ہیں جن کی کبھی خبر تک نہ ہو سکی لیکن یہ بیٹے ہمیشہ ہماری دعاوں میں موجود رہیں گے آئیے خوشحالی یہ امن ہمارے انہی گمنام سپاہیوں کے سبب ہے دوستو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ایک سبق ہے کہ پاک فوج میں قربانیاں ایسے ہی نہیں دی جاتیں اپنے آپ کو اپنے وطن کے لیے قربان کر کے دی جاتی ہیں اس لیے پاک فوج پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ وہ آپ کی حفاظت اپنی جان کا نظرانہ دے کر کرتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حفظ